اسلام علیکم دوستو آپ تمام دیکھنے والے دوستوں کو آپ کے اپنے چینل آوان ٹی وی میں خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں سب دوست کا ریا سے ہوں گے ایک اور بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان نیوی میں بطور سویلین شمولیت اختیار کریں بہت ہی زبردست جاب زنان سوئی ہیں تقریباً یہ بارہ سو پوسٹ ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتاؤں گا کہ کون کون سی پوسٹ آئی ہیں اور کس کوالیفیکیشن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تھامنیل پر آپ نے ویسے ہی پڑھ لیا ہوگا میٹرک سے لے کر بیچلر یا ماسٹر تک کے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تعداد جو اسامی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سرکست ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ڈیلی بیسس پہ جاب ریلیٹیڈ اینٹ ایسپلپیشن اینٹ مختلف قسم کی اناؤنسمنٹ اب تک سب سے پہلے پچھاتا ہوں تو چل یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ادھر پوسٹ ہے پڑھ سکتے ہیں اسسسٹنٹ کی ہے یہ تھوڑا اشتیار جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈل ہے مطلب اس کے کالٹی اچھی بھی نہیں آئی تو آپ میری آواز پر فوکس کریں یہ آسامیہ جو پہلے پہلے ہیں نا یہ ہیڈکوارٹر اسلام آباد کی ہیں اس میں سب سے پہلے اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے اس کے لئے جو نمبر ایکنسیز ہیں وہ چھے ہیں اس کے لئے جو کالیفیکیشن مانگی گئی ہے وہ گریجویشن مانگی گئی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ چھے ہفتوں کا آپ کے پاس بیسک آئیٹی کا کورس ہونا چاہیے اور آپ کو ایمیس آفیس کی انفرمیشن ہونی چاہیے اس کے بعد جو پوسٹ ہے وہ فوٹوگرافر کی ہے اس کے لئے جو نمبر ایکنسیز ہیں وہ تین ہیں اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے وہ میٹرک مانگی گئی ہے ساتھ میں تین سال کا تجربہ فوٹوگرافی میں مانگا گیا ہے اس کے بعد جو ہے نا الڈی سی کی پوسٹ ہے سوری اس کے لئے نمبر ایکنسیز دس ہیں اس کے لئے بیچلر ڈگری چاہیے فیزکس میت شماریات اکنامکس اور ساتھ میں کم سے کم جو ہے نا ایک ہزار کی دیپریشن پر سپیڈ آف کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے بعد الڈی سی کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایکنسیز 15 ہے اس کے لئے کالیفیکیشن میترک پار منٹ سپیڈ مانگی گئی ہے ساتھ میں بیسک آئی ٹی کا آپ کے پاس کورس ہونا چاہیے یا آپ کے پاس مس آفس کی انفرمیشن ہونی چاہیے اس کے بعد ٹیلی فون اپریٹر کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایکنسیز دو ہیں اس کے لئے qualification جو ہے وہ میٹرک مانگی گئی ہے ساتھ میں ساتھ سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے اس کے بعد سینئر ریڈر کی پوسٹ ہے اس کے لئے number of vacancies ایک ہے اس کے لئے qualification جو ہے میٹرک ہے اور ساتھ میں تجربے والے کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد نائب کار سے دیس سینڈیٹری ورکر ہے اور مالی کی پوسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے ایک ایک ویکنسی ہے اور اس کے لئے نہ صرف آپ کو کام میں تجربہ ہونا چاہیے اور پریمری آپ کے پاس پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بات کر لیتے ہیں اسامیہ انڈسٹریل یا ٹیکنیکل سٹاف کی ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ پوسٹ کے انانسمنٹ ہوئی یا تقریبا یہ لکھا ہوا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آٹھ سو پینسٹ پوسٹ اس میں صرف انانس کی گئی ہیں اس کا جو کوٹا ہے میں ادھر ریڈ نہیں کر سکتا کہ کس کے لئے کتنا کوٹا لکھا گیا ہے یا آپ نے ایڈ لے لینا کسی بھی نیٹ کے ایفے سے اس میں آپ نے یہ ریڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کے جو ڈپلومہ ہولڈہ رہے ہیں تین سال کا ڈی ای جس کو بتاتے ہیں ڈپلومہ آف ایس ایٹ انجیننگ ٹھیک ہے وہ لوگ صرف اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست جابز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تقریباً آٹھ سو پینسٹ یہ جابز ہیں اور اس میں جو ہیں نہ صرف ڈپلومے والے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا سنیڈی موقع ہوتا ہے جو لوگ ڈپلومہ ہولڈہ رہے ہیں وہ اپلائی کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آسامیہ نان انڈسٹریل یا نان ٹیکنیشن کی پوسٹ آ جاتی ہیں اس میں جو سب سے پہلے پوسٹ ہے وہ سب انسپیکٹر کی ہے نمبر آف ایکنسز جو ہیں وہ دو ہیں اس کے لئے کالفیکشن جو ہے وہ انٹرمیڈیئٹ مانگی گئی ہے اور اس میں بھی صرف ماردہ ذرات اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد مشین سپروائزر کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر آف ایکنسز تین ہے اس کے لئے جو آپ کے پاس انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے میت فیزکس کے ساتھ اور شماریات یا پھر ایکنامکس میں آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹیک ہے اس کے لئے بھی صرف ماردہ ذرات جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جونئر اسسٹن کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر آف ایکنسز ایک ہے اس کے لئے بی ایس ای کالفیکشن مانگی گئی ہے سات میں اس میں مردہ خویدین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹر انٹرپریٹر کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر آف ایکنسز دس ہیں اس کے لئے بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے فیزکس میت شماریات ایکنامکس میں اور دست ہزار وار کی ڈپریشن پر ہیوار مانگی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی مرض ورخواتین دون اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد اسسٹن ایک ایکزیکٹر کی پوست ہے اس کے لئے نمبر افکینسز ایک ہے اس کے لئے کالفیکشن ایف ایس سی مانگی گئی بماں فیزکس اور کمیسٹری میں ٹھیک ہے اس کا بھی انٹرویو ہوگا اور اس کے لئے صرف مازدہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ یہ ادھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے خود ریڈ کر لینا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں نیچے LDC کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایوکنسز ساتھ ہیں اس کے لئے کالیفیکیشن جیو میٹرک مانگی گئے اس ساتھ میں تیس ورڈ پار منٹ سپیڈ مانگی گئی ہے اور اس میں دونوں مرد اور خواتین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیلی فون اپریٹر کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایوکنسز چودہ ہیں اس کے لئے کالیفیکیشن انٹر میڈیئیڈ مانگی گئی ساتھ میں دو سال کا تجربہ مانگا گیا اس کے لئے مرد اور خواتین دونوں پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نمبر ایوکنسز آ جاتی ہیں وہ ہے سٹور کیپر کی ٹھیک ہے سٹور کیپر کی تقریباً چھتیس پوسٹ ہے ادھر آپ بڑھ سکتے ہیں اور کالیفیکیشن جیو ہے انٹر میڈیئیڈ مانگی گئی ہے اس کے بعد جو ہے نمبر ایوکنسز انانس ہوئی ہے یہ آپ نے ریڈ کر لینے اس کے لئے کالیفیکیشن میٹرک مانگی گئی ہے ساتھ میں تجربہ بھی مانگ گیا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ اسامی نمبر سات آٹھ نو جو ہے نا اس کے لئے آن لائن اپلائی نہیں ہوگی اس کے لئے آپ نے سیمپل کاغذ پر درخواست لکھنی ہوگی اور اس کو نہ متعلقہ پتے پر یہ جو دیا گیا ہے یہ پتہ لکھا گیا ہے آپ نے اس پتے پر سینڈ کرنی ہے فیسر انچارج پاکستان نیوی ریکوئرمنٹ سیلیکشن سینٹر ٹھیک ہے آپ نے اس کو ریڈ کر لینا جو یہ پتہ لکھا گیا دوسری لائن پر آپ نے اس پر کاغذات بھیجنا ہے اکتیس آگاز سے پہلے پہلے اس کے علاوہ جو اس میں اپلائی جو ہے نا وہ تقریباً اٹھارہ سے لکھا گیا لیکن انیس کل سے کل سے سٹارٹ ہوگی اور اکتیس آگاز تک جاری رہے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو تمام اسامی ہیں اس کی آن لین ریجسٹریشن ہوگی اور میں دیکھوں گا کہ اگر آج مجھے تقریباً بیس کمنٹس بھی آگئے کہ آپ اس پر ویڈیو بنا دیں آن لین ریجسٹریشن پر تو میں لازمی آپ لوگوں کے لئے کل کمپلیٹ ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے اس کو تمام ایڈ کو اچھی طرح سے خود ریڈ کر لینا ہے کچھ ریڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ بلنک اور بلر کی سمکہ ہے تو میں اس کو تمام ریڈ نہیں کر سکرا اس لئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بس امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کا اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر لازمی کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا اور چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ